زنا کے قریب تک نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ لا تحسنو نہیں قریب تک نہ پھٹکو جیسے کہ یہ فیصلہ بات کا ہمارا گول چکر ہے اور آٹھ بازار آ رہے ہیں اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے تو آٹھوں بازاروں کو بند کرو گے نا لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترجیب نہ ہو زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے یہ اس دور کی انٹیلیکچول خیانت بس آنسٹی کا سب سے بڑا مہمدہ ہے جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائٹ اور فرائٹ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے اصل محرک انسان میں یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شہ پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا برلہ بات غلط نہیں ہے سیکشوال موٹیو اگر یہ نہ ہو اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن دہ ہو اگر عورت کو مرد کی احتیاج دہ ہو تو تمدل ختم ہو جائے کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا ایک پیٹ پالنا اور ہے ایک خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے یہ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن کے اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے صدیب اس اعتبار سے یہ سمجھئے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں لہٰذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان استواج ہو شادی ہو جائے یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا باندھی ہو کسی کی ملکہ یمین ہو ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے بعد نگاہ بھی نہ جائے قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہیں سورہ علی بیان میں فرمایا انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی سب سے پہلے سب سے پورٹن موٹیم عورت پھر بیٹے پھر دھیروں مال سونا چاندی آلہ گھوڑے رشان زدہ اور مال مویشی اور کھیتی لیکن سب سے پہلے اسی طرح دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مصند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بے حقی نیف آلہ سے ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی حبیبا علیہ نمبر ایک نساء کوئی جھدکی ہے آپ کے پر بیان کرتے ہیں ہم شاید یہ جملہ کہتے ہیں میں جھدکیں گے اللہ کا نصول نہیں حقیقت اس کا اقراف کرو بہت مضبوط موٹی فیس میں کوئی شرک نہیں کوئی شرک نہیں کوئی شرک نہیں حبیبا علیہ نساء وطیبو خشبو وجعلت قرآنی فی السلاة اب میرے آنکھوں کی تھندک نماز ہوئے اسی طرح خود قرآن میں سورہ احضاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب پس جتنی شادیاں ہو چکی تھی آپ نے کر لی ہے اب آئندہ نہ کیجئے وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں اللہ کو بھی اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیاء یا کوئی جھجک نہیں ہے اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کی آپ کو بھلا لگے لیکن اب آئندہ شادی دیں یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائید کے اس گرہ میں جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط وہ یہاں بھی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے بہت زوردار ہے حضور کی حدیثیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے رہا ہے آنکھوں کا زنا ہے نہ مہرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدگل لگے گی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں اَذْنَذْرُ سَخْمٌ یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شائری کے اندر بھی اور گالوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر ستے ہیں کہ نہیں ستے اَذْنَذْرُ سَخْمٌ یہ تیر ہے وَذِنَلْ لِسَانِ اَنُّنُّقْ یَبَنْتِقْ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے عورت کی آواز میں بھی ایک نوچ ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اس سے سراپا ایسا بنائے کہ مرد کے لیے اس کی حرس ہے کے اندر ایٹریکشن اس کی آواز میں ایٹریکشن وَنَفْسُ وَتَمَنَّا وَتَشْتَحِی اور باقی رہ گیا نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کرلوں وَالْفَرْدِ يُصَدِّقُ ذَلِكَ قُلْ لَهُ اور يُقَذِّبُ لَهُ لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا نا کان کا زنا اس نے کر لیا آنکھ کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت منا معاشرت پر بھٹک اشکاب ہوگا میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے بے اعتمادی کی فضاء میں اولاد جو پلے گی اس کی منسی نفسیات ہوں گی کبھی مصبت نفسیات نہیں